بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایمٹی نولے ٹی وی میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور بیل کو پریس کرنا مت بھولیے گا تو چلتے ہیں ٹوپی کی جانب ایک عرب مسلمان لڑکی لندن میں زیر تعلیم تھی ایک دن وہ اپنی سہیلی کے کسی تقریب میں گئی کوشش کے باوجود وہ وہاں سے جلدی نہ نکل سکی جب وہ اس فنکشن سے فارق ہو کر نکلی تو رات کافی دیر ہو چکی تھی اس کا گھر دور تھا گھر جلدی پہنچنے کا ذریعہ زیر زمین چلنے والی ٹرین تھی لیکن وہ ٹرین سے سفر کرنے سے کچھ خوف محسوس کر رہی تھی کیونکہ برطانیہ میں اکثر رات کے وقت ٹرینوں اور سٹیشنوں پر بہت سے جرائم پیشہ اور نشہ میں دھوت افرات ہوتے ہیں آئے روز ٹی وی چینلز اور اخبارات میں یہ ہونے والی وارداتوں کا تذکرہ موجود ہوتا ہے چونکہ اس لڑکی کو زیادہ دیر ہو چکی تھی اور بس کافی وقت لے سکتی تھی اس لئے اس نے بہت سے خدشاتوں خطرات کے باوجود ٹرین میں جانے کا فیصلہ کر لیا یہ بات پیشے نظر رہے کہ یہ لڑکی دیندار نہیں تھی بلکہ بہت زیادہ ازاد خیال اور لبرل تھی جب وہ سٹیشن پر پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی کہ سٹیشن بلکل سنسان ہے صرف ایک شخص کھڑا ہے جو ہلیہ سے ہی جرائم پیشہ لگتا ہے وہ انتہائی خوف زدہ ہو گئی پھر اس نے حمد کی خود کو سنبھالا قرآنی آیت کا ویرد کرنا شروع کر دیا اسے جو کچھ زبانی یاد تھا جسے ایک عرصے سے وہ بھولی ہوئی تھی سب کچھ پر ڈالا اتنے میں ٹرین آئی اور وہ اس میں سوار ہو کر بخیریت اپنے گھر پہنچ گئی اگلے دن کا اخبار دیکھ کر وہ چونک اٹھی اسی سٹیشن پر اس کے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لڑکی کا قتل ہوا اور قاتل گرفتار بھی ہو گیا وہ پولیس سٹیشن گئی پولیس والوں کو بتایا کہ قتل سے کچھ دیر پہلے وہ اس سٹیشن پر موجود تھی میں قاتل کو پہچانتی ہوں اس سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں جب وہ مجرم کے سیل کے سامنے پہنچی تو اس سے پوچھا کیا تم مجھے پہچانتے ہو اس نے جواب دیا ہاں پہچانتا ہوں رات کو تم بھی اس سٹیشن پر آئی تھی لڑکی نے پوچھا پھر تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا وہ کہنے لگا میں تمہیں کیسے نقصان پہنچاتا تمہارے پیچھے تو دو انتہائی سے تمان دور کا دعور باڈی گار تھے یہ سنکا لڑکی حیران ہو گئی اسے یقین ہو گیا کہ قرآن کی آیتوں کا ویرد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کی گئی وہ واپسی پر اللہ کے تشکر اور احسان مندی کے جذبات سے مغلوب تھی اللہ کی مدد اور نصرت پر اس کا بروسہ مزید بار گیا تھا اگر ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو پکاریں اور اللہ کی تائد و نصرت پر بروسہ رکھیں تو ہم اللہ کی رحمت سے کبھی محروم نہیں رہیں گے انسان انسانیت سے ہے دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھی کرو بھیا اپنا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ